کورونا کو لے کر دیش پر میں لگ ڈاؤن ہے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے کورونا واریرز اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنی ڈیوٹی کو انچام دی رہے ہیں اتنا ہی نہیں جہاں ان لوگوں پر لوگوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہی ہے تو وہیں پر اپنے پریوار کی بھی ایسے ہی کورونا واریرز لکھنوں میں اپنی ڈیوٹی کو انچام دی رہے ہیں انہی میں سے کئی ایسے پولیس کرمی ہیں جو بیس دن سے اپنے گھر تک نہیں گئے دیش پر میں پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی چراہوں پر لگی ہے جو یہ سنشید کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی سرکشہ کے لیے اپنے گھروں کے اندر رہے ہیں اور لکھنوں کے گومتی نگر تھانے کے فن مال چوکی کے پرباری سنجے شکلہ اور ان کی ٹیم کڑی دھوپ میں اپنے فرض کو انجام دے رہی ہیں زی میڈیا کا ایسے واریرز کو سلام ہے کورینا کے خلاف لڑی جاری جنگ میں کورینا واریرز بر چاڑ کر اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں اسی کڑی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رازانی لکھنو کی تمام جو پولیس کرمی ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں ہر طرف پولیس کرمی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی پولیس کرمی ہیں جو لوگ ڈاؤن کے وقت سے ہی اپنے گھر نہیں گئے حالانکہ کچھ دوریپن کا گھر ہے لیکن وہ اس کے واجود بھی اپنے گھر نہیں جا رہے ہیں کورینا سنکمڑ کو لے کر لگاتار پولیس کرمی جو ہے وہ احتیاط کرت رہے ہیں اس میں سے سنجے شکلا جی ان سے بات بھی کرتے ہیں سنجے جی لوگ ڈاؤن جب سے چل رہا ہے تب سے آپ گھر نہیں گئے ہیں کیا وجہ ہے کوئی وجہ نہیں ہے ہم اسے ایک میسن کے روپ میں لے کر کام کر رہے ہیں اور پورا بشو اس سے کئی پروہائیت ہوا ہے تو ایسے میں ہم تھوڑا سا بڑا منوجوگ سے کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پریوار کو اور سماج کو جو کورونا وائرس کی چین کو توڑنے کے کرم میں جو پریاس کی آ جا سکتا اسے کر رہے ہیں یہاں سے آپ اگر کتی دوری پر ہے اور کب سے آپ گھر نہیں گئے ہیں گھر تو لگ بھگ میں انیس بیس مارس کے بعد نہیں گیا ہوں اور سیٹی میں آسیانہ کے طرف ہی رہتا ہوں اور کوئی دکھت نہیں ہے اگر ضرورت پڑھ گئے تو چلا بھی جاؤں گا لیکن اس ماحول میں نہیں جانا اچھ سمجھ رہا ہوں اچھا یہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور لگاتا آپ تمام لوگ کے سمپرک میں بھی آتے ہیں تو سنکرمنڈنا فیلے اس بات کو لے کر آپ اپنے گھر نہیں جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ کیسے جاغر کروئے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں چونکہ آپ ڈھوپ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں اور یہیں پر آپ چوکی پر رہ رہے ہیں تو تھوڑا ساتھ دکھت تو ہو رہی ہے لیکن لوگ کیسے آویر ہوں اس بارے ہم جانا چاہیے ہیں لوگوں کے لیے کیون میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پرستیتیاں جیسی ہوں ایسا آپ کو ڈالنا چاہیے وہ پتھ کیا وہ پتھ کیا جس پتھ میں بکھرے سول نہ ہو اور ناوی کی دہر پرکشہ کیا جب دھارہ ہی پرتکول نہ ہو ایسی ستیتی میں جب سرکار ہم کو ایسا جیسا نیدر دے رہی ہے کہ ہم اس کے چین کے توڑنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں تو وہ نیموں کا پالنگ کریں نیموں کا پالنگ کرنا چاہیے اور یہ سنجے شکلہ جی ہیں جو انیس بیس مارس سے اپنے گھر نہیں گئے ہیں یہاں سے ان کا گھر محض چھے سے تات کلومیٹر کی جوری پر ہے لیکن یہ اور ان کی پوری ٹیم جو ہے لگاتار یہاں لکنو کے فن چوکی پر جو ہے تنات ہے اور یہاں پر بیریکیٹنگز لگائی گئی ہے اور پوری ٹیم جو ہے وہ یہاں پر پورے دن ڈیوٹی کرتی ہے لوگ کو سمجھاتی ہے اویر کرتی ہے کہ لوگ سمجھیں اپنے گھروں سے کم سے کم نکلیں جو بہت جا جرورت ہو تب ہی جو اپنے گھروں سے نکلیں ایسے میں کچھ ایسے بھی پوریسکرمی ہیں جو سماج کے پرتی اپنا یوگدان دے رہے ہیں اور فرض کے آگے اپنے گھر کو بھول گئے ہیں کرمین دیشا تات وشال لگونشی زی میڈیا لکھناؤ